اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رمضان اسپیشل آلو اور چکن کا سموسا ان سموسوں کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کو افطاری میں سموسا کھانے کا دل چاہے تو آپ آسانی سے انہیں فرائے کریں اور انجوائے کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے تین سو گرام میدہ لے لیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کیا ہے تین ٹیبل سپون ابھی اس میں گھی ایڈ کریں گے سو گرام کے لیے ایک ٹیبل سپون انہف ہوتا ہے موسا کی دو تیار کرنے کے لیے اب اسے مکس کریں گے آٹا مکس ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں ایسے مٹھی بنا کے دیکھیں اگر مٹھی بن رہی ہے تو گھی پرفیکٹ ہے آٹے میں اب اسے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے گونت لیں گے سموسے کے لیے آپ کبھی بھی نرم آٹا نہیں گوندیں گی ورنہ آپ کے سموسے اچھی شیپ کے نہیں بنیں گے اس لیے جب بھی ہم گوندیں گے سخت آٹا گوندیں گے ڈو ہمارے بالکل ریڈی ہے اب اس پر گھی لگا کر اسے بیس منٹ کے لیے ہم ریسٹ دے دیں گے گھی اس لیے لگائیں گے تاکہ اوپر سے آٹا خوشک نہ ہو اب اسے ڈھک کر بیس منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے جب تک فیلنگ تیار کرتے ہیں ایک پین لے لیں گے کوکنگ آئل ایڈ کریں گے فورٹیبل سپون ایک میڈیم سائز کی پیاز لمبائی میں کٹنگ کی ہوئی ایڈ کریں گے اب آنچ ہم اس کی میڈیم کر دیں گے اب انہیں دو منٹ کے لیے سٹیر فرائے کریں گے جمجہ چلاتے ہوئے انہیں فرائے کریں گے تاکہ ان کا پانی ڈرائے ہو سکے چھٹکی زیرہ ایڈ کریں گے تو یہ دیکھئے زیرے کے ساتھ ایک منٹ مزید اسے فرائے کریں گے اب اس میں ایک کب ابلہ ہوا ریشے کیا ہوا چکن شامل کریں گے یہ میں نے نمک کے ساتھ اوبال کر ریشے بنا لیا تھے ایک کب بھی ابلے ہوئے آلو جو کہ میں نے ہاتھ سے میش کی ہوئے ہیں وہ ایڈ کریں گے ایک سبز میرچ ایڈ کریں گے سبز میرچ بہت تکھی ہیں تو اس لئے استعمال احتیاط سے کیجئے گا اب اسے اچھی طرح مکس کریں گے مکس ہو چکا ہے اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں چلی فلیکس ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے اور اور تین سے چار چھٹکی ہلدی ایڈ کریں گے زیرا پاودر ایڈ کریں گے چوتھائی ٹیبل سپون اور چار سے پانچ چھٹکی ہی گرم مسالہ پاودر ایڈ کریں گے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ مکس ہو چکا ہے اب پانچ منٹ کے لیے دم والے فلیم پر چھوٹیں گے اب باری آتی ہے سموسے بیلنے کی تو آپ آٹا چیک کر سکتے ہیں بلکل نارمل ہے نہ بہت زیادہ پتلا نہ بہت زیادہ سخت اب اسے ایک بار پھر سے نیڈ کر لیں گے آٹا نیڈ ہو چکا ہے اب اس کے پیڑے تیار کر لیں گے پیڑے چھوٹے چھوٹے تیار کرنے ہیں بہت بڑے سائز کے پیڑے نہیں بنانے اس میں آپ ایکویل سائز کے آٹھ پیڑے تیار کر لیں تو اب سموسہ بیلنا شروع کرتے ہیں خوشک آٹا لگائیں گے پیڑے پہ اور نارمل سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بیلیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے بیلنا ہے تاکہ یہ ایسے گول گھوم گھوم کے بڑا ہو سکے اب اسے بیچ میں سے کٹنگ کر لیں گے اس پہ پانی لگا کر فولڈ کرتے ہوئے اس کی کون تیار کر لیں گے اور اس کو آپس میں اچھی طرح سے بند کرنا ہے تاکہ یہ فرائنگ کے ٹائم کھولے نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے دبا دبا کر اچھی طرح سے اس کو بند کرنا ہے کون ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں فیلنگ ایڈ کریں گے فیلنگ میں اس سموسے میں تین ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے سموسے کے سائز کے ساب سے فیلنگ ایڈ کر سکتے ہیں اب اسے دبائیں گے اور پانی لگا کر کنارے اس کے بند کر دیں گے کنارے بھی آپ نے اتیار سے اچھی طرح پریس کرتے ہوئے بند کرنے ہیں تاکہ اگین میں آپ کو بزا دی چلوں کہ فرائنگ کے ٹائم ورنہ کھل جاتے ہیں تو دیکھئے اچھی طرح سے دبا دبا کے اس کو فیل کرنا ہے یہ ایک سموسہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ایسے ہی میں باقی پھر ایڈی کر لوں گی آپ کو اگر اسے فریز کرنا ہے تو اسے اسی ٹائم پہ ایر ٹائٹ کنٹینر میں نیچے بٹر پیپر رکھ کر آپ اس میں سموسے رکھ کر فریز کر سکتے ہیں دیکھئے ایک دوسرا بھی میں آپ کو فول کر کے دکھا دیتی ہوں سموسوں کو کبھی بھی آپ کھلا سٹور نہیں کریں گے یا زپ لک بیک میں ایڈ کر کے فریز کریں گے یا ایر ٹائٹ کنٹینر میں لیکن جب ایر ٹائٹ کنٹینر میں آپ اسے رکھیں گے تو نیچے بٹر پیپر لازمی رکھئے گا ورنہ یہ نیچے چپک جائیں گے دیکھئے دوسرا بھی سموسہ ہمارا بند ہو چکا ہے اور شیپ بھی اچھی بنی ہے تو یہ تیسرا بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب باری آتی ہے فرائنگ کی گی میں نے پہلے ہی میڈیم آج پہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا فرائنگ کرتے ہوئے آپ اتیاد کیجئے گا سموسے آپ بلکل آرام سے ڈالیں ورنہ گی اچھڑ کر آپ کے ہاتھوں پر لگے گا اب اسے دو منٹ ایسے ہی فرائنگ کریں گے اور پھر اس کی سائیڈز چینج کریں گے تو یہ دیکھئے گولڈن گولڈن سا کلر آنا شروع ہو چکا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو چھوٹے سموسے بھی ایڈ کیے ہیں کیونکہ میری بیٹیوں نے کہا تھا کہ ماما ہمیں چھوٹے سموسے کھانے ہیں تو ان کے لئے میں نے چھوٹے بنائے ہیں سائیڈز چینج کرتے ہوئے آٹھ منٹ تک فرائنگے سموسے ہمارے بالکل ریڈی ہیں ان کا کلر آپ چیک کر سکتے ہیں ان کو فرائنگ کرتے ہوئے آٹھ منٹ ہوئے ہیں تو اب انہیں نکال لیں گے اور اس کے ساتھ بنائیں گے چٹنی تو یہ دیکھیں یہ وہی کیوبز ہیں جن کی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے لنک دسکریپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا تو یہ میلٹ ہو چکی ہے اب اس میں دہی ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے سموسوں کے لئے چٹنی ہمارے بالکل ریڈی ہے تو یہ دیکھیں سموسیں ہمارے بالکل ریڈی ہیں آپ انہیں ضرور انجوئے کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ریسپی ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھم سپ ضرور دیجئے گا ایک سموسا میں آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر تک پکا ہوا ہے اب اسے ٹیسٹ کرتے ہیں بالکل بہترین سموسا تیار ہے ریسپی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اللہ حافظ yep نوزف جیسٹ کرتے ہیں بہترین موسیقی